اسلام نیکو میورز یو آر سینگزی لیوی لوگز اور آج میں آپ کو مزیدار کوفتہ ریسی پی بنانا سکھاؤں گی چکن کی کوفتے کیسے بنائے جاتے ہیں فرسٹ آف آل آپ نے کیا کرنا ہے پیاس بریگ بریگ کار لینا ہے ایک پین نے اس میں گھیر ڈالیں یا آئیڈ ڈالیں آپ کی مرضی ہے پیاس کو آپ نے براؤن ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ اتنی دیا نہیں چھوڑنا کہ وہ بلکل ہی جل جائیں آپ نے ان کو ہلکہ ہلکہ براؤن کر لینا ہے فرائی کر لینا ہے آئل میں اور دوسری جگہ آپ نے ٹیمارٹر بریگ بریگ کار کے رکھ لیں اور جیسے ہی پیاس براؤن ہو جائیں اس میں ٹیمارٹر ادرک لیسن اور ہری میرچوں کا پیس ڈال کر اور اس مثالے کو ہلاتے رہیں اور اس میں حلدی ایڈ کر دیں حسبے ضرورت اور لال میرچوں لال میرچوں کا پاورڈر ڈالیں اور خوش نرنیاں کا پاورڈر ڈالیں اور اس مثالے کو اچھے سے بھوننے کے لیے چھوڑ دیں جیسے ہی مثال اچھے سے بند جائے پھر آپ نے اس میں کیا کرنا ہے آلو ڈال دینا ہے مجھے آلو بہت پساننا ہے تو اس لئے میں آلو کوفتیں بنا رہی تھی اس لئے میں نے آلو اس میں اٹھ کی آلو کو اچھی طرح آپ نے اس میں فرائی کرنا ہے بھون لینا ہے پھر ہم اس میں کیا ڈالیں گے حسبسائی کا نمک ایڈ کرنے گے نمک زیادہ نہیں ڈالنینا کہ پورا سارنی bilکul حجیب ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے حسبسائی کا اپنی پسان کے مطابق نمک ایڈ کرنے اور کوفتیں علاق کرنے ایک لیٹ میں اور پھر آپ نے کیا ڈالنا ہے اس سی مثالے میں آپ نے پانی ایڈ کر دینا ہے پانی جیسے ہی بوائل ہونے لگے اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے one by one کوفتیں ایڈ کرنا سٹار کرنے ہیں پہلے کوفتیں نہیں ڈالنے کیونکہ اگر آپ پہلے دوگ ڈال دیں گے ٹھنڈے پانی میں تو کوفتے کیا ہوں گے ٹوٹ جائیں گے جیسے ہی پانی اچھے سے بوائل ہو جائے اُبلنے لگے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ایک اے کر کے کوفتے ایڈ کر دینی ہے اور جیسے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور ایک اے کر کے آپ نے آرام آرام سے کوفتے اس میں ڈالتے جانے ہیں اور آنچ کو تھوڑا سا نہ تیج کر دیں تاکہ نہ کوفتے ٹوٹے نہ بیچ میں اگر پھول گرم پانی میں چھوڑنے ہیں کوفتے ایک اے کر کے اور آرام سے بیچ میں سے انہیں مکس کر دیں ہلا لیں چمچے سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے انس کو ڈھکن دیکھ کر آپ نے رکھ دینا ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے آپ انہیں چھوڑ دیں اور جیسے ہی یہ میں نے ڈال دیا ڈھکن اور تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ پانی خوشک ہو گیا تھا پھر میں اسے میچیں ایڈ کی پانی خوشک ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے اپنا گھی باہر نکلنے لگتا ہے کناروں پر تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے کوفتے ریڈی ہو گئے ہیں آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کے کوفتے بھی گل گئے ہیں اور آپ کے جو آلو ہیں وہ گل گئے ہیں یا نہیں میرا تو ریسپی تیار ہو گئی پھر میں نے آپ اسے ڈیش آؤٹ کیا ڈیش آؤٹ کریں گے اس میں ہم دھنیا ڈالیں گے میں نے تو اس میں ڈالا ہے پودینہ پودینہ ڈالیں گے گارنش کے لیے اور آپ چاہیں تو گارنش کے لیے آپ اس میں دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اور آپ کو یہ اچھی لگیا ریسپی تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب کر دیں شکریہ موسیقی